مرتبہ ہے درود شریف سولہ لاکھ مرتبہ ہے اور سورہ رحمان اکتر مرتبہ ہے سورہ اخلاص جو ہے یہ بائی سو تیس مرتبہ ہے سورہ ملک ناو سو اکاٹھ مرتبہ ہے لا حول ولا قوت الا عباللہ یہ ایک لاکھ بتیس ہزار ہے اور آیت کریمہ بھی ایک لاکھ بتیس ہزار پانچ سو ہے مختلف سپارے ہیں اس کے علاوہ اسماع حسنہ یا حیو یا قیوم یہ بھی اٹھارہ اٹھارہ سا اپڑے گئے ہیں اور دو اور چیزیں ہیں دو عمرے بھی دوست وہاں پر گئے ہوئے ہیں ایک دو ان دوستوں نے بھی وہاں پر ایک دو آفیس جنیس صاحب ہیں اور ایک ہمارے آفیس وزیر محمد صاحب ہیں انہوں نے عمرے کیے ہیں حضور کے لیے حضرت معظم کے لیے اور تواف بھی کیے ہیں ہمارے ملعی کے حاجی صاحب صدیق صاحب گئے ہوئے ہیں انہوں نے تواف کیے ہیں تو یہ ساری چیزیں حضرت معظم کے عصال سواب کے لیے ہم ان کی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ لنگر کا احتمام کرتے ہیں رات کے لنگر کا احتمام کرتے ہیں اور دن کے لنگر کا احتمام کرتے ہیں وہ لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں تو وہ خوش دلی کے ساتھ اور فراخ یہ قلب کے ساتھ وہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں اللہ پاک ان سب کو جو اس چیز کا احتمام کرتے ہیں جو خرج کرتے ہیں سلسلے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دن کا لنگر ہوتا ہے یہ مختلف لوگ کرتے رہتے ہیں کبھی کون کر لیتا ہے کبھی کون کر لیتا ہے اس دفعہ ہمارے خالد ایک دوست ہیں ہمارے خالد بھائی شارجہ کے رہنے والے ہیں اس دفعہ جو اب بھی آپ لنگر کھائیں گے اس کے لیے اس کا احتمام ان کی طرف سے ہے کبھی دوسرے خالد سے بھائیں کبھی ان کی طرف سے احتمام ہوتا ہے کبھی کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے بارال اسی طرح رات کا جو احتمام ہے وہ بھی حاجی اجاز صاحب اور آجی 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 اصغر صاحب پتو کی والے ان کا مشترکہ ہے اس طرح اور بے شمار کام ہیں جو خرچے کیے گئے ہیں کوئی آرائش میں خرچے کیے گئے ہیں کوئی دیسری چیزوں میں خرچے کیے گئے ہیں کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کیے کچھ خانکا شریف کی طرف سے ہوئے بارال لوگوں نے بھی بنیادی طرف پرتو خانکا شریف کیلئے کیے ہیں جس نے بھی کیا ہے تو اللہ پاک ان سب کی یہ کافشیں قبول فرمائے دعا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطبالینا انکان تتباب الرحیم انباری تعالی ہمارے مدنظر ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رہتا ہے کہ ان ربکم حجی ان کریم کہ تمہارا رب بڑی حیاء والا بڑی شرم والا ہے اس کو شرم آتی ہے اس بات سے کہ جب کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو اس کو خالی لٹاتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے تو باری تعالی ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کرم کے منتظر ہیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے حضور نے فرمایا کہ ہاتھ اٹھانے والا بندہ جب رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا ہے باری تعالی وہ کوئی ایک آدمی اپنی جگہ انفرادی طور پر کر رہا ہو تو اس کی بات الادہ ہوتی ہے ہم تو یہ سیکڑوں ہزاروں کے مجمع میں رب العالمین تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور کوئی بہت بڑا مجرم بھی ہو پانچ چھے آدمیوں کا جرگہ لے کر چلا جائے اس آدمی کے پاس جس کا جرم کیا ہوگا ہے تو وہ خواہ کتنا ہی سخت دل آدمی ہو وہ کہتا ہے کہ میں تجھے تو کبھی معاف نہ کرتا لیکن اتنے لوگ آ گئے ہیں اب میں کس طرح ان کو لٹھا ہوں کس طرح ان کو رد کروں چل ان کی وجہ سے میں نے تیری غلطی معاف کر دی وہ راضی ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے صلح کر لیتا ہے تو باری تعالی ہم اتنے آدمیوں کا جرگہ ہیں میں تو گناہگار ہوں ہی ہوں لیکن ان ساروں کا جرگہ لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں باری تعالی اس جرگے کو مایوس نہ کیا جائے ہمیں امید ہے یقین ہے کہ مایوس کیا ہی نہیں جا سکتا ہے اس لئے باری تعالی ہماری ساری عرضویں ہماری ساری کمنائیں ہماری ساری خوشیں کچھ لوگ مجھ سے بیان کر دیتے ہیں کچھ نہیں بیان کرتے ہیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں تو جن کے دلوں میں ہوتی ہیں باری تعالی وہ میں نہیں جان سکتا ہوں دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے لیکن باری تعالی تو تو علیم امبزاد صدور ہے تو تو سینوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے باری تعالی مجھے نہ معلوم سہی اور کسی کو بھی معلوم نہ سہی باری تعالی تجھ سے کوئی چیز پہنشیدہ نہیں ہے اللہ جازب و عرب اللہ کی اس سے آسمان و زمینوں میں کوئی ذرہ بھی پہنشیدہ نہیں ہے اے رب العالمین ہمارے سینوں کی جو بھی رضویں مچلتی ہیں ہمارے سینوں میں وہ ساری کی ساری تجھے معلوم ہیں ہم سب کی پریشانیاں بھی تجھے معلوم ہیں ہم سب کے دکھ بھی تجھے معلوم ہیں ہم سب کی بیماریاں بھی تجھے معلوم ہیں ہم سب کے گرہلو حالات بھی تجھے معلوم ہیں ہم سب کی سربس کے معاملات بھی تجھے معلوم ہیں ہم سب کے رزق کاروبار کے مسائل بھی تجھے معلوم ہیں غرض ہے کہ جو آدمی جس مشکل اور جس پریشانی میں ہے رب العالمین تو اس کا علم رکھتا ہے اور رب العالمین ہم یہ عرض گزار ہیں کہ وہ تمام دکھ اور درد حال میں ہوں عیال میں ہوں اولاد میں ہوں جس قسم کی بھی مصیبتیں رب العالمین جس جسی کو لاحق ہیں باری تعالیٰ ان سب کی مرادیں پوری فرما دیجئے ان سب کی مصیبتیں دور فرما دیجئے ان سب کی مشکلیں حلف علمان دیجئے رب العالمین اور یہ جو کچھ پڑھا گیا ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے اس کا ثواب ہمارے شیخ مکرم حضرت معظم رحمت اللہ علیہ کو یہ تو پہلے ہی لاکھوں کی تعداد میں ہے رب العالمین اور آپ جب اپنی وسط کے مطابق اپنے فضل کے مطابق اور اپنی مہربانی کے مطابق جب اس کو بڑھائیں گے اللہ بڑی وسطوں والا ہے تو وہ وسطوں والا رب جب اس کو بڑھائے گا تو اللہ جانے یہ کتنے خربوں میں پہنچے گے قرآن قریب اور کتنے عربوں کا معاملہ بنے گا دوسری چیزوں کا تو رب العالمین اس کو اپنی وسط کے مطابق وسیع کر کے اس کا ثواب ہمارے شیخ مکرم حضرت معظم رحمت اللہ علیہ کو پہنچا دیجئے ان کے درجات بلند فرما دیجئے ان کو عالی ترین مقامات نصیب فرما دیجئے اور ان کی توجہات ہماری طرح مبزول فرما دیجئے باری تعالیٰ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ متقی تھے بہت زیادہ پریزگار تھے اور ان کا زندگی کا ہر لمحہ ایک عبادت کا لمحہ تھا اور میں جو ان کا سجادہ نشین بن گیا مجھ میں ان میں سے کوئی بات نہیں ہے رب العالمین تو ان کی فیض سے مجھے اس قابل بن آدے رب العالمین وہ فیوز جو ان کو عطا فرما دے ان کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے اور رب العالمین یہ جو دنیا آئی بیٹھی ہے یہ بھی انہیں کی فیوز کی طلبگار ہے انہیں کی انوار کی طلبگار ہے انہیں کی توجہات کی طلبگار ہے باری تعالیٰ ان سب کو ان کی توجہات سے فیضیاد فرما دے ان کے انوار سے ان کے دلوں کو منور فرما دے اور ہم سب کو ان کی تعلیمات پر عمر پیراہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین بیماریں بیمار جہاں جہاں ہیں بیماریاں جو جو بھی ہیں باری تعالیٰ ان سب کو شفاہ فرما دیجئے شفاہ عطا فرما دیجئے باری تعالیٰ جو بھی کوئی رزق کے مسائل ہیں پریشانی کے مسائل ہیں وہ سب سارے پریشانیاں دور فرما دیجئے حضرت معظم کی توجہات ہمارے شاہ میرے حال رکھئے اور ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے رب العالمین جس سے حضرت معظم کی روح خوش ہوتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوتی ہو اور رب العالمین آپ کی رضا ہوتی ہو ہمیں ہر اس کام سے بچائیے جس سے حضرت معظم کی روح ناراض ہوتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آسنتہ ہوتی ہو اور رب العالمین آپ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو رب العالمین ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ تینوں کی رضا کا سبب ہو اور ہر اس کام سے بچنے کی تفیق اتا فرمائیے جو آپ تینوں کی ناراضگی کا سبب ہو رب العالمین ہمیں دونوں جہان میں عزت نصیب فرماتی جئے ہمیں وہ کام کرنے کی تفیق اتا فرمائیے جس سے دونوں جہانوں میں عزت بڑھتی ہے ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی تفیق اتا فرمائیے جس میں دونوں جہانوں میں زلط اور رسوائی سے دوچار ہونا پڑتا ہے رب العالمین مشکل وقت میں مشایخ کی توجہات کو ہمارا مددگار اور دستگیر بنائیے مرتے وقت بھی مشکلات اور توجہات ان کے شامل ہار رکھئے کبور بھی مشایخ کے خویزات سے ہمیں فیضیاب فرمائیے اور قیامت کے دن بھی جب ہم اپنے جرائم کی بنا پر کھڑے ہوں گے اور ہمیں نکلنے کی اجازت نہ مر رہی ہوگی تو ہم اس وقت جو حضرت معظم کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سے عرض تو کر سکے گئے کہ حضور میں بلانا ہوں بہن بلانا گداب کا بلان کام کیا تھا اور پھر اس طرح جن جن کا جن مشایخ کے ساتھ تعلق ہے وہ سارے اس دن اپنے اپنے مشایخ سے یہ عرض کر کے اپنے لئے کوئی نہ کوئی راہ نکال لیا کریں گے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے اگر ایسے عمال ہوں کہ ہم جنت میں داخل ہونے کے مستحق نہ ٹھہریں تو اللہ والوں سے نسبت ضرور ہو کہ اس دن ہمیں وہ کام آ جائے